کیونکہ ایک عام سی مہیلہ اگر اس کورپیوں پہ گھومنے لگے اور بہت جلد وہ اچھا سا گھر بنا لے تو لوگوں کے مند میں ایک سندے ہوتا ہے کہ ان کے آمدنی کا جریہ کیا ہے پھر لوگ کھنگالتے ہیں ان کے پتی کیا کرتے ہیں پھر لوگ یہ بھی کھنگالتے ہیں ان کے بال بچے کیا کرتے ہیں تو کھنگالنے کے بعد جب سچائی باہر نکلتی ہے تو لوگوں کے ہوش فاکتے ہو جاتے ہیں لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں آپ کو یہ آدھ ہوگا کہ آج سے آٹھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی ایک جمیلہ خاتون کی کہانی دکھائی تھی کس طرح وہ ایک فراڈ مہیلہ کا سکار ہو گئی تھی کرج کے نام پر انودان کے نام پر شہیتہ راشی کے نام پر ان کے اوپر لون تھوب دیا گیا تھا اس ویڈیو کے چلنے کے بعد اثر یہ ہوا کہ بہت سی انجان مہیلہ جن کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں بھی اس گلشن آرہ کا سکار ہو چکی ہوں میرے اوپر بھی لون ہو چکا ہے یہ ساری مہیلہ جو آپ کو اسکرین کے اوپر دکھ رہی ہیں انہیں لگ رہا تھا کہ ہمیں سرکار نے کوئی سہائتہ راشی دی ہے ہمیں سرکار نے کوئی مدد کے روپ میں پیسے دی ہے یہ پیسے ہمیں نہیں لوٹانے ہیں کیونکہ انہیں ایسا ہی بول کر دیا گیا جس نے بھی دلوایا انہوں نے یہی کہا ان سے کہ نہیں آپ لے لیجئے سرکار کا مدد آیا ہے یہ آپ کے اوپر جو ہے آپ کو واپس نہیں کرنا ہے کرجہ نہیں ہوگا نہ تو یہ لون ہوگا یہ کہانی ہے بھاگل پور جلے کے سنوکھر پرکھنڈ سنوکھر پرکھنڈ ہے بھاگل پور جلے کے سنوکھر تھانا کے جلہا گاؤں کی اور گلسن آرہ بھی اسی گاؤں کی ہیں اور انہوں نے اپنے ہی گاؤں کے ڈھیروں مہیلاؤں کو اس طریقے سے اپنی جال میں فسایا ہے اس طریقے سے شکار بنایا ہے کہ اب یہ ساری مہیلائیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سر کے اوپر کرج کا ایک لمبا سا بوجھ رکھا گیا ہے یہ مہیلاؤں کو لگ بگ لاکھوں روپے سہائتہ کے نام پر دے دیئے گئے اور ان کو لون کروا دیا گیا اور وہ سارے پیسے جو آئے وہ خود گلسن آرہ لے لیے آئیے جانتے ہیں یہ ساری چیز ہیں آپ لوگ جمیلہ خاتون کا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو بھی پتا چلا پہلا پتا نہیں چلا آپ لوگ کو بھی پتا نہیں چا آپ کو جانتے ہیں ہمدشن ہوں ہمارا میں مسکم چھتے ہیں چی ہوگا کیا چی ہوگا تو کیا چی ہوگا ہمرا میں بھی پھنو کیا تو کیا کہ بھی پکڑوا دیا من کچھ سارے پتا آپ کو چیز دیا گیا ہمارا میں نے گلسہ نارا Training گلسہ نارا کی بولک دیا دون کئی دونک کی بولک دیا دون کئی دین کوں کو بھی پساتے ہیں کی بھرے لکتو دون پسات کو نہوں ہمارگ پساتے ہیں ہمیں چیئے نگمت بھاگی نیاں جبا ماں یہی بولا ہے ہاں کچھ چو بھی نای دلو چھاں ہاں تا ہاں گھر ڈکی پسا لے لیا چھاں کتنا آلو تو پہلو بار تو رو کھتا آمو 80 ہزار اکتنا بار ماں سی ہزار کی دو بار ماں دو بار ماں چالیس چالیس حالو چھالیس چالیس آلو پہلو بار جے چالیس ہزار آلو چالیسو ہزار تو رکھ لیں کی حکر آدل ایک بار میں آپ کو پندرہ ہزار ملا ایک بار میں آپ کو تیرہ ہزار ملا مطلب ڈکی پسا لے لی کیا بول کے وہ لے لیتی تھی کیا بول کر دیتی ہے کہ ہمیں پیسا گھوس بات چھاں تو رکھتو کی کم آیا گھر لیا جہاں ہمار دے با چھو تو بان تو لیا جہاں ہمارا دے ببا تو کیا ننہ devا لیا بیش اپ تمہیں جگہاں sir نین ہے ہمارس دے بان دے بان لیا جہاں سکتا ہمارہ درہ ورد لوگا نہیں ترہ دست ہزار دہ چھو دست ہزار لی نی پانڈرہ ہزار لی جتنا دے چھو اتنا دے چھو اتنا ٹلے totally تو رہو نم پللون نہ ہو لو چھو سا ہے تا چھے اندان چھے مدد مدد چھو لے جہاں کوئی کاغد یز دیلا نہیں کچھ نہیں کاغد دیلا ہمراہ نیکا پتا چلے لوگ ہمراہ پر لون ہوگا ہمراہ پر لون ہے جمعیلہ جمعیلہ جریاز پکڑا گلے پورا گاؤں میں کر لے سب بھر ساتھ پورا گاؤں میں گھٹلا کر لے پیسا کا کچھ بولے نہیں بولا نہیں سب بولا جو اپنے سنید جب پہلا کرو مکھیا جلو بول رہا ہے کہ وہ جو ہے بہت دین سے ایسا کر رہی ہے ڈھگ رہی ہے اسکار پی جی ہاں گھر بھی بنا لی ہے ہاں گھر بھی چمکدار خوب یہی سب کر کے ایسا نہیں کہ وہ جگہ جمین ہوگا وہ بیچ اوچھ کے بنائی ہوگی بہت گریب چل ہو آدمی جو پڑی چلے مٹی چلے لوکی بولے لی مٹیر گھر چلے آپ کا کیا نام ہے ساجو خاتون جلہا گھر ہے یہ ساجو خاتون ادھر ہٹ جائیے آپ جلسے ایک اور ایک اور مہیلا سے ملواتا ہوں یہ دیکھ لیچے آپ ادھر آئیے جلسے آپ کے ساتھ بھی یہی کہانی یہی کہانی کیا نام ہے آپ کا جائبون نیسا جائبون نیسا آپ کے اوپر بھی لون ہے پہلے ایک لون چلا رہے تھے سال لگ گیا ہے پہلے لیا پیسہ اس کا 49 ہمارا خاتے میں آیا تھا اس نے بولا کہ بیس جار کو فنڈ سے گھوسا ہے کو سر نے بھیجا ہے خاتے میں تو اس کو 34 ہزار تیس ہزار دیا بینک سے آپ کے خاتہ میں کتنا پیسہ آیا ایک بار میں پہلی بار میں پہلی بار میں ایک ایدہ بھی گھوسا ہے انچالیس ہزار کتنا پیسہ آپ لیے کتنا پیسہ اس کو دیا چھے ہزار باقی تیتیس ہزار وہ لے لیا چوتیس ہزار اس نے لے لیا چا بول کے بولیا وہ بولا کہ ہمارے کو کم ہائی سے جلدی پیسہ نکاسی کر دو میرا سر بھیجا ہے پھنڈ سے چھے ہزار آپ کو یہ بول کے دیا کہ یہ سرکار کا مدد ہے سرکار کا سہیتہ راسی ہے آپ کو باپس نہیں اس کو پوچھیں کہ ہم گھر میں جا کو دیں گے ساس ازور کے سامنے میں دیں گے گھتیا گھتنیا ہے جتنوں سب کو دیا اتنا ہمارے کو بھی دو اس نے بولا کہ آپ کو دس جار دیں گے بارہ جار دیں گے جب پیسہ آیا نا تو اس نے چھے ہزار پکڑا دیا ہمارے کو اور روپوں کیوں چوکتی کیا نام کون کیا آپ کے ساتھ ایسا وہی گلسہ نارا جو ہے بلکل پورے گاؤں میں جو ساری چیزیں دیکھیں یہ میں نہیں بتا رہا ہوں یہ سارے لوگ یہاں پر جمع ہے اور اتنے سارے لوگ ایک ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے ٹھیک ہے اتنے سارے پورے گاؤں میں جو ہے آپ کے پتی بکھلانگ ہے کیا لگتا ہے یہ بھر پائے گی لو بکھلانگ کا دان کرتے ہیں اندھرال اللہ کو نوک کو دان کرتے ہیں پائیس کو اسائی کو دان کرتے ہیں کھانے پینے میں میں سے چلو میرا سب کو لیا ہے میں بھی ہو گیا چلو ہو جائے گا دس پانس جار اپنے سابروں ساتھ ہوں ابھی ہمیں سب بھیج بات کروے کی بات چیز سب بات رہے ہیں آپ بھی نہیں تو آپ اسی طرف سے ہیں کیا تب پھر ایسے لوگ کو بولنے سے کیوں روک رہے ہیں آپ آپ کو بھی ٹھگا ہے تو آپ بھی بولیے آپ بھی ٹھگا ہے تو آپ بھی بولیے کوئی نئی چھاؤں نہیں لون لے لے کر جاؤں ڈوبی گلو اور ایک نہیں ہے کرے لان لو جو ڈوبی جو ہے جانکاری لینے دیجئے کٹھا کرنے دیجئے ٹھیک ہے آپ کو وہ پیسہ دی ہے جو آپ روک رہے ہیں ہم کو آپ رکیے مت آپ کو نہیں بولنا ہے آپ سائی ڈھڑ جائیے جس سے پوچھ رہے پوچھنے دیجئے ہم کو یہ ساری چیز آپ گاؤں میں اتنا بڑا سب کنگ سب کو کنگال بنا دی سب کو یہ کر دیا اور آپ روکنے کے لئے آ رہے ہیں تو آپ بھی بولیے آپ کو اگر بولنا ہے تو آپ بھی بولیے سب سے ہم کو مطلع جتنا یہ لوگ کے ساتھ تھگا ہوا ہے نا یہ لوگ بکلان کے ساتھ ہوا ہے نا بھریے گا اس کا پیسہ کو بھریے گا تا پھر یہ اپنا دکھ نہیں بتائے گی یہ اپنا دکھ بھئی تو ہم جاتے بھیجائے سار کو بھی بھیجائے ہمارے گھر پر فوٹو لینے کے لئے ہم پوچھیں یہ لون کے بارے ہم کو نہیں چاہیے پیسہ ہم کان سے بھریں گے میرا گھر بھلا بھی بکلان ہے ایک مہلا نے کس طریقے سے پورے گاؤں کو جو ہے لون کے نام پر اندان کے نام پر شہائطہ کے نام پر اپنی جال میں پھسایا اور جال میں پھسانے کے بعد یہ سارے لوگوں کو دیکھئے پریشان کر کے چھوڑ دیا ہے یہ سارے لوگ پریشان ہو گئے ہیں یہ جلہا گاؤں کی کہانی ہے ایک جمیلہ خاتون کا ویڈیو جب وائرل ہوتا ہے تب ان لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے ساتھ بھی وہ گلسہ نارہ ویسا ہی کر گئی ہے اب یہ ساری چیزیں تو جانچ کی ایک ویسا ہے لیکن آپ ان لوگوں کے درد کو دیکھنے کے بعد لگے گا کہ ایک مہلا اتنا فراؤڈ کیسے ہو سکتی ان لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دگا کیسے کر سکتی یہ ایک لوگوں کی کہانی نہیں ہے اگلے ویڈیو میں میں آپ کو اور بھی لوگوں سے ملواتا ہوں جو جمیلہ خاتون گلسہ نارہ کی سکار ہو چکی ہیں آئیے ملواتے کچھ اور لوگوں سے